اسلام علیکم اور اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھے اور آج ہم کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جناب پوری مسلم امت کو جہاں جہاں آج عید منائی جا رہی ہے ان کو عید کی مبارک بات ہو میری طرف سے منصف آوان ایڈوکیٹ اور قانونی ٹی وی کی طرف سے اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے یہ دل کیا تھا گرائیوں سے آپ سب کو جو ہے عید کی مبارک اللہ تعالیٰ ہماری اس عید کو خوشیوں سے بھر دے اور اس کو بابرکت بنا دے ٹھیک ہے جی تو تمام دوستوں کو عید مبارک جو مجھے میسج کر رہے ہیں بوڑے مجھے صبح کے سینکڑوں میسج آئے ہیں باہر سے بیرون ملک والوں سے خاص طور پر ان کو بہت بہت عید مبارک ہو اور ہماری عید انشاءاللہ چونکہ کال ہوگی تو کال ہم انشاءاللہ اپنی عید بھی منائیں گے اور یہاں پہ چونکہ آج اس کو ہم حج کا دن کہیں گے تو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ ہو واللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ الحمد یہ بھی آپ بے شک پڑھتے رہے آج بھی پڑھتے ہیں عید تک یہ پڑھتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو آئیں جی اب گف شپ لگاتے ہیں آپ سے اور سب سے پہلے تو آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت جو لا موسم ہے نا وہ بہت خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں یہ بارش ہو رہی ہے اور یہ بارش آدھی رات کی شروع ہوئی ہے تو مسلسل بارش ہو رہی ہے اور بہت پیارا موسم ہے اور اس وقت ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بارش جو ہے وہ ہلکی ہلکی ہو زیادہ بارش نہ ہو ہاں جی صبح کی ناشتے والی جو ہے وہ چائے حاضر ہے وہ بھی اچھا جی بسم اللہ دوستو بات یہ ہے کہ ابھی ابھی الیکشن کمپین جو ہے وہ کال فائنل جلسے ہو گئے ہیں تقریباً سب کے پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے مسلم ریگ نون کے سب ہو گئے ہیں تو ہم نے جو اندازے لگانے ہوتے ہیں نا تجزیہ کاروں نے جو انیلیسز کرتے ہیں وہ ٹی وی والے یوٹیوب والے یہ سارے تو ہم بظاہری حالت وہ دیکھ کے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پہ پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ وہاں پہ الیکشن جو ہیں وہ فوج کی نگرانی میں ہو رہے ہیں اور کل رات انہوں نے فوج کے ہر پولنگ افیسر جو فوج میں وہاں پہ ہوگا اس کو مجسٹیٹ کے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ یعنی کہ موقع پہ وہ دھاندلی کرنے والے کو پکڑ کے سزا کر کے دو مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے جیل بھی بھیج سکتا ہے موقع پہ جرمانہ بھی کر سکتا ہے یہ ان کو سہولت دی گئی ہے جو بھی وہاں پہ فوجی افیسر وہاں ڈیوٹی دے رہے ہوں گے ان کو مجسٹیٹ بھی بنا دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ الیکشن فوج کی نگرانی میں ہو رہے ہیں تو باقی دوستو جو جلسوں کی بات ہے آپ کو بتا ہے مریم نواز صاحبہ نے وہاں کوئی تیرہ چودہ جلسے کیے ہیں عمران خان نے دو جلسے کیے ہیں مراد سعید اور امین گنڈا پوری نے بھی بارہ تیرہ جلسے کیے ہیں اور جو پیپرز پارٹی ہے اس نے بھی اتنے ہی جلسے کیے ہیں کیونکہ بلاول بٹو پہلے بھی گئے تھے تو انہوں نے بھی بارہ تیرہ جلسے کیے ہیں بلاول بٹو پھر امریکہ چلے گئے گئے تو ایک ہفتے کے لیے تھے لیکن وہ پھر جو ہے آسوا بھٹو جو ہے وہ نئی بی بی آہ پالیٹکس میں جو نئی بی بی مطارف ہو رہی ہے انہوں نے کیے ہیں اور بڑے جذباتی انداز میں کیے ہیں جلسے کیے ہیں جلسے نوڈاوٹ ہم یہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ سب کے بڑے جلسے تھے لیکن 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 عوامی رائے دیکھیں پولنگ لوگوں کو آہ ویڈیو پہ دیکھیں ٹی وی سکرین پہ دیکھیں آپ اجتزیہ دیکھیں تو سب آپ کو یہی کہیں گے کہ مریم نواز صحبہ نے جو کمپین کی ہے اور جو انہوں نے جس انداز میں کمپین کی ہے وہ آہ قابل دید ہے اور قابل رشک ہے اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایندہ کی مستقبل کی بڑی لیڈر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو جلسے کی ہیں امین گنڈا پوری نے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کو شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے اور وہ وزیر ہے کشمیر کے وزیر ہے ان کو وہاں سے کشمیر چھوڑنے کا کشمیر سے نکلنے کا حکم مل ہے یہ بہت بڑی بیزتی والی بات ہے بہت بڑی بیزتی والی بات ہے ٹھیک ہے تو ان کے جلسوں میں بھی آپ دیکھیں آہ وہ فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا پتھروں کا واقعہ ہوا جوتہ مارا گیا تو یہ سارے پی ٹی آئی کے جلسوں پہ ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب سارے یہ تجزیہ کر کے نا اب اکثر فائنل تجزیہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے کشمیر میں اسی کی حکومت ہوتی ہے یہ یہ دلیل دی جاتی ہے دلیل دی جاتی ہے نا تو ساری بیسے کر کے ایسی کہتے ہیں مریان نواز کا بہت بڑا جلسہ تھا ڈبل تھا ٹرپل تھا تو وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے نا اسی کی ازاد کشمیر میں ہوتی ہے اور اسی کی گلگت بلتستان میں بھی اسی کی ہوتی ہے میں اس کو ایک اور دلیل سے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات بلکل درست نہیں ہے دیکھیں جو بھی حکومت ہوتی ہے ہمیشہ زمنی الیکشن میں جیتی ہے جیتی ہے نا جو بھی حکومت ہوتی ہے زمنی الیکشن میں وہ جیتی ہے کیونکہ ساری انتظامیوں اس کے ساتھ ہوتی ہے انتظامیوں نہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار ہم نے کام کروانے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن بارہ زمنی الیکشن ہوئے ہیں بارہ کے بارہ پی ٹی آئی ہاری ہے یہ ایک یہ بھی ایک پہلی مثال ہے یہ بھی ایک پہلی مثال ہے کہ بارہ کے بارہ الیکشن پی ٹی آئی ہار گئی ہے ٹھیک ہے یہ ایسا پھر کیوں ہو ہے تو ان چیزوں کو دیکھا جائے ان چیزوں کو دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور جلسوں کو دیکھا جائے کہ وہاں نون لیگ جیت جائے گی یہ یہ جلسوں کو دیکھا جائے اور زمنی الیکشنوں کو دیکھا جائے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ نون لیگ کے جیتنے کے واضح امکانات ہیں تھوڑے نہیں ہے واضح امکانات ہیں ابھی دیکھیں نون لیگ کے شباہ شریف جو صدر ہیں وہ نہیں گئے باقی خاجہ سعد رفیق خاجہ آصف اور یہ بڑی بڑی قیادت وغیرہ آپ دیکھیں صرف مریم نے اکیلے کی ہے ان کے ساتھ اگر کوئی تھا تو کچھ جلسوں میں کچھ جلسوں میں شاید خاکان عباسی کیونکہ ان کا وہاں پہ ہلکہ ہے کہوٹا وغیرہ کا اور یہ سارا ان کا ہلکہ ہے تو شاید خاکان عباسی ایک دو جلسوں میں نظر آیا ہے اور پھر ایک دو جلسوں میں باقی سارا مسلسل پرویز رشید صاحب آئے ہیں لیکن وہ چونکہ اس وقت سینیٹر نہیں ہے ایم این اے نہیں ہے تو لیکن پارٹی کے اہم رکن ہے تو انہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور مریم نواز صاحب نے ان کو ساتھ رکھا ہے تو یہ جو تجزیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ بہت کام لوگوں کی توجہ ادھر جائے گی کہ زمنی الیکشن میں حکومت بارہ کے بارہ الیکشن ہار کے اب حالانکہ جلسے وہ بھی حکومت کے بڑے ہوئے ہیں کراچی میں بھی بڑا ہوا تھا یہ ڈسکا والے ڈسکا والے دیکھ لیں وہ کیسے ہوئے اس میں عثمان ڈار وغیرہ اور یہ لوگ اور پھر نوشیرہ والا جو کے پی کے میں ہوا تھا وہ تو ان سارے جلسوں میں مریم نواز صہبہ گئی تھی مریم نواز کو لوگ لکی مان رہے ہیں اور خوش قسمت مان رہے ہیں اور ادھر تو ڈسکا وغیرہ ان الیکشن میں تو نواز شریف نے بھی خطاب کیا تھا تو ادھر جو ہے وہ کشمیر میں کہیں بھی نواز شریف نے خطاب نہیں کیا حالانکہ کہا گیا تھا کہ جو آخری جلسے ہیں ان میں نواز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے تو نواز شریف نے خطاب نہیں کیا اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب نے کیوں نہیں خطاب کیا ان کو خطاب کرنا چاہیے اور جلسوں میں جو مرکزی نکتہ رہا ہے وہ نواز شریف ہی رہا ہے مرکزی نکتہ ہوتا ہے نا مرکزی نکتہ کئی دفعہ کام ہوتے ہیں جی موٹروے بنائی ہیں سڑکیں بنائی ہیں یہ کی ہے وہ کی ہے وہ نہیں تھا مرکزی نکتہ نواز شریف رہا ہے انہوں نے کہا جی کون نواز شریف کو ووٹ دے گا تو سارے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیئے جو جذبہ جو ہے وہ مریم نواز نے بلا شبہ ایک تو پیدا کیا ہے اپنی صلاحیت سے اور دوسرا عوام نے بھی بہت محبت کا اظہار کیا ہے اور میں اس بات پہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا جو لوگ توقع کر رہے تھے نا وہ کسی بھی تینوں پارٹیوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ ان کے حوالے سے کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا یہی حادثہ ہوا ہے کہ جوتہ مارا گیا امین گنڈہ پوری کو یا پھر وہ پتھراؤ کیا گیا ہے انڈے اور ڈنڈوں سے یہ حادثہ ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا تو اس بات کا یعنی کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ کشمیر میں جو الیکشن مہم ہے وہ بڑی پرامن رہی ہے تو آپ بھی اس کے اوپر کومنٹس کریں کہ کیا ہے میرے حساب سے اگر میں میں ایک رف آئیڈیا بھی آپ کو دے دیتا ہوا آپ بھی دینا آپ بھی دینا ٹھیک ہے یہ ہر بندے کا حق ہے جو بھی جلسے جلوس سب نے دیکھے جو ہمارے ٹی وی چینل دیکھتے ہیں نا وہ سیاسی لوگ ہیں اور وہ آہ ان کو تجزیہ بھی آتا ہے ٹوٹل یہ سمجھ لیں کہ پنچالیس سیٹے ہیں پنچالیس ٹھیک ہے جی پنچالیس میں سے ویسے تو شیخ رشید نے خود کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بیس سیٹے ملیں گی یہ شیخ رشید کا کہنا ہے ہمارا نہیں ہے میں ادھر آہ یہ کہنا چاہوں گا کہ تیس سے بتیس سیٹے جو ہے وہ نون لیگ لے گی ٹھیک ہے اور آہ باقی جو ہے سمجھ لیں آہ بارہ سیٹے تیرہ سیٹے بات جاتی ہیں تو ان کو آپ ہاف ہاف ڈیوائیڈ کر دیں تو پی ٹی آئی کی اور آہ پیپلز پارٹی کی آہ چھے چھے سات سات سیٹیں یہ ان کی کہہ لیں چھے سے آٹھ کہہ لیں آہ ان کی تیس سے بتیس ان کی چھے سے آٹھ آٹھ جو ہے نا سیٹیں پیپلز پارٹی اور آہ جو پی ٹی آئی ہے وہ لیں گے یہ میرا تجزیہ ہے باقی آپ آہ بہتر جانتے ہیں اور پھر اللہ تعالی بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا دھاندلی کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی تو ہم شعرہ دستور پہ آکے جو ہے وہ دھرنا دیں گے شعرہ دستور کا مطلب یہی ہے کہ اسلام آباد حکومت کے خلاف دیں گے دھرنا ٹھیک ہے جی تو اس پیارے موسم میں آپ کو ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں آپ کو ایڈوانس عید مبارک ایک دفعہ پھر دیتا ہوں خدا حافظ اللہ تعالی آپ کو خوش و خورم رکھے